موسیقی موسیقی آپ سبھی کا میری چینل پر بہت بہت ساگتہ ہیں اور ساگتہ آپ سبھی کا ایک نئے بلوگ میں چلیے کرتی ہوں آج کی بلوگ کی شروعات اور آپ سب سے میری روکیسٹے کی پلیس اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آتے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اپنی فیملی اور فرنٹس کے ساتھ میں اور آپ سبی کا تہر دل سے شکریہ سپورٹنگ آپ کا مجھے بہت سارا پیار بہت سارا آشریباد مل رہا ہے اس کے لئے آپ سبی لوگوں کا دل سے شکریہ پلیج ایسے ہی ساتھ دیجئے گا ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے گا تو چلے اب آج کے بلوگ میں کیا ہے آپ لوگ خود ہی دیکھ رہی جیے گا آج کے بلوگ میں میں آپ یہوں کے ساتھ میں یاد کریں گے کہ ہم دل سبیلے میں اتنی چلے کی دیکھتے 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 ہیں اور یہ ہے چلہ اس کو میں نے اچھی طرح سے اکھار لیا ہے کیونکہ جیسے ہی بار بار آگ جلتی ہے چلے میں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ بھی ٹوٹ کے بہت پوری حال ہو جکے ہیں اس کے آپ دیکھ ہی سکتے ہو تو اس کی جو بھی جتنی بھی پرانی چلے ہوئی مٹھی ہے اس کو میں نے جڑ سے ہی اکھار دینا ہے اس کی تاکہ میں اس کو ایک نیا روپ دے سکوں اور یہ پہلے کیسا تھا اور بعد میں کیسا ہو گیا میں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ ہی شیئر کروں گی آج کی ویڈیوز میں پٹ آج ٹائپوٹ نہیں لگایا ہے تو کیمرہ ہیل رہا ہے اسے آپ لوگ اگنور کیجئے گا یہ دیکھیں کتنی ساری مٹھی اس کی جو بہار نکلی ہے اور کم سے کم یہ نا میں نے دو تسلے مٹھی کے اٹھائے ہیں اس کی جو بھی ٹوٹی فوٹی ہوئی مٹھی نکالے ہیں میں ساری نکال لوں گی تاکہ پھر اس کا جو نیا روپ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے نکر کے آئے اوبر کے آئے یہ دیکھیں میں نے اس کو سارا توڑ لیا ہے اور اب مجھے اس میں لگانی ہے اس کے چاروں سائٹ مٹھی اور سب سے جو مین بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے اندر جو جلا ہوا بھاگ ہوتا ہے وہ گھار نہ مین ہوتا ہے تاکہ پھر یہ بار بار نہ چلے اور چولہ ہمارا بلکل تھنڈا ہو چکا تھا کیونکہ تھنڈے چولے میں ہی مٹھی لگتی ہے تو اس میں میں نے اب پانے ڈال دیا ہے کیونکہ جب میں مٹھی لگاؤں گی اس میں تو بینہ پانے کے بھو اس میں نہیں جبک پائے گی اس لئے اس کو میں مٹھی سے اچھی طرح پہلے گلہ کرلوں گی اور جو کوٹی ہوئی مٹھی ہے اس کو میں نے گھو مطر میں گھوٹا ہے اکثر میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی رہتی ہوں کہ میں جب بھی چولے میں مٹھی لگاتی ہوں تو میں گھو مطر کے ساتھ ہی مٹھی لگاتی ہوں اور اب میں اس میں مٹھی لگانے کا کام سٹارٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس میں میں نے بارے بارے اس کے جتنے بھی پارٹ ہے سب ہی پارٹ میں تھوڑی تھوڑی کر کے مٹھی لگانے ہیں اس طرح سے اور ہاں ہاتھ جوڑ کے آپ سبھی لوگوں سے معافی چاہتی ہوں اکثر کچھ لوگ بورتے ہیں کہ آپ نے ویڈیوز میں کونسی بھاشا کا اپیو کر دیا یہ آپ نے کونسی بھاشا لکھتی یا آپ کا ایسا ویڈیو میں ٹائٹل نہیں تھا یا تھمنیل نہیں تھا تو معاف کیجئے گا پر ہوتا ہی ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہیں کی بھاشا کا یوز کریں گے اور جہاں جہاں سے آپ دیکھ رہے ہو آپ کو اپنی بھاشا کا پتہ ہے اور مجھے اپنے گاؤں کی بھاشا کا پتہ ہے آپ اکثر جانتے ہیں کہ جب ہم چار سے پانچ کلومیٹر پیدل چل کر کے جاتے ہیں کسی بھی طرح سے جاتے ہیں چار پانچ کلومیٹر آگے جاتے ہیں تو وہاں کی بھاشا وہاں کا کلچر وہاں کا ریتی ریواز کچھ الگ ہو جاتا ہے یعنی کہ ہر پانچ چھے کلومیٹر دور جانے کے بعد میں بھاشا سب کچھ چینج ہو جاتا ہے تو میری بھاشا بھی میں اپنے طریقے سے بات کرتی ہوں اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی ٹھے پہنچے تو پلیز مجھے ماف کر دیجئے گا پر آپ لوگوں کو ٹھے پہنچانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو ہرٹ کروں میں بار بار اپنی ویڈیو میں یہی بھوتی ہوں کیونکہ کلچر ریتی ریواز سب اپنے اپنے طریقے سے یوز کرتا ہے لینگویز بھی اپنے ہی طریقے سے یوز کرتا ہے تو سو سوری ماف کیجئے گا اگر آپ کو میری بات کا بھرا لگا ہوگا اور آپ ناراض مت ہوئے گا بلکل بھی تو یہاں پہ دیکھیں باہر کی جو اس کی سائڈ ہے بہت میں نے لپ لی تھی باہر کی جو اندر والا پوشن ہے اس کا جو اندر والا پارٹ ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے ساف کریں گے اور اس میں جو مٹی ہوتی ہے وہ ہی لگائیں گے تاکہ یہ پکی ہو جائے کئی دنوں کے لیے کیونکہ آج کل سردی کا موسم ہوتا ہے اور سردی کے موسم میں تو گھاس دیکھ بال کرنے کی صورت ہوتی ہے جو ہمارا جللہ ہوتا ہے اس کے لیے کیونکہ آگ جلدی ہے تو جللہ ٹوٹتا ہے اور جتنے آگ جلے گی اتنے جلدی جلدی ہمارا جللہ ٹوٹے گا اور اگر یہ نہ ٹوٹے جلدی جلدی سردیوں میں نہ ٹوٹے تو اس کے لیے ہمیں یہ ہی اپائے کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم مٹی لگاتے ہیں تو اس میں کو مطر کا یوز ہمیشہ کرنا چاہیے دیکھنا ایک بار یوز کیجئے گا آپ کو کافی فائدہ ہوگا آپ کا چولہ نہیں ٹوٹے گا یہ سچی بات ہے اب ایک بار اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں گا اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا اس کا جو روپ ہے نیا وہ نکر کے سامنے آ رہا ہے یہ دیکھیں تو اسی طرح سے میں کو پورا لپ لوں گی موسیقی 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 تو یہ دیکھیں فرنس اس میں میں نے پوری طرح سے مٹی لگا لی ہے اور میرا چلا پہلے جیسا پہلے سے بھی اچھا چمک دار اور نیا ہو چکا ہے یہ دیکھئے اور یہ اب کافی دنوں تک پکا چلے گا بار بار نہیں ٹوٹے گا یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے آپ لوگ سرور ٹرائے کیجئے گا جو میری بہنیں میری مادائیں مٹی کے چولے پہ کھانا بناتی ہیں یہ ان کے لئے رکھے یہ دیکھئے بلکل ساف اور بہت پیارا سا زندر سا چلا دیکھئے میں نے آپ کو بیک کیمرے سے بھی دکھا دیا ہے اور اس کی جو موٹی موٹی مٹی ہے یہ میں اس کو اب ساف کروں گی اچھے طریقے سے مٹی کے ساتھ اور مٹی میں بھی میں نے کھو مطر ہی ملایا ہے تاکہ یہ اور پکا ہو جائے اور یہ جو سائٹ میں مٹی ہے اسے اگنار کیجئے گا اس کو مجھے اٹھانا ہے اور باہر فینکنا ہے باہر نہیں فینکنا ہے میری کسی بہن یا بھائی نے کہا تھا کہ آپ چولے کی جو راکھ ہوتی ہے وہ اپنے لہسن میں دیجئے گا تو میں ضرور دوں گی اس کو لہسن میں ضرور دوں گی کیونکہ یہ ٹھنڈی ہے اور ویسے بھی بچے ہوئی راکھ کو ہم لہسن میں ہی ڈالتے ہیں بٹ میرے مائن میں نہیں تھا اور جنہوں نے مجھے بتایا ہے ان کا بہت بہت سکریا میں یہ والے ٹرکس ضرور یوز کروں گی اور اس کا میں نے اسی طریقے سے جیسے پہلے کیا تھا اندھر اور بہا سے اتم صاف اسی طریقے سے میں نے کھو فر سے صاف کرنا ہے موسیقی موسیقی تو یہ دیکھئے فرینڈز مٹی کو میں نے لگا دیا تھا اور اب یہ پوری طرح سے سوک چکا ہے جو ہمارا چولا تھا اسے اگنور کیجئے گا پیچھے کاغس میں نے آگ جلانے کے لئے رکھا تھا تو یہ دیکھئے یہ پوری طرح سے سوک چکا ہے اور پکا ہو چکا ہے یہ دیکھئے آپ کو نسدیک سے دکھا دیتیوں کہ دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا ہے ایک اس کا نیا لک چینج ہو گیا رہا ہے اب ایسا لگ رہا ہے اور پہلے کے ایسا تھا یہ آپ کو تو بتائیے آپ نے ویڈیوز دیکھی تو آپ سبھی لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ بنایا ہوا چولا کیسا لگا اور آپ لوگوں کی ساتھ میں میں نے جو ٹک شیئر کی بھو آپ کو کیسی لگی ضرور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کومنٹ کر کے اور آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیاوات آپ سبھی کی پیارے پیارے کومنٹس کے لیے دل سے دھنیاوات ہر ایک میرے جتنے بھی میرے ساتھ میرے یوٹیوب کے دوست چوڑے ہیں میری ماتائیں ہیں میری بہنیں ہیں اور اس میں کچھ ہمارے بزرگ بھی ہیں ہر ایک دل کی گھرائیوں سے بہت بہت دھنیاوات اور آج کا بلوگ بس یہی تک تھا کل میں آپ لوگوں کو ایک نیا بلوگ کے ساتھ پھر سے آج ہوں گی تب تک کے لیے بائی بائی چاہمات حدی آپ سبھی لوگوں کا دن منگل میں ہو اسی امید کے ساتھ آج کی بلوگ میں بس اتنا ہی